راہل کی ایک چوک سے فس گئی کانگریس لوگوں کی زبا پر آنے لگی بات کانگریس کی کتھنی اور کرنی میں تو ہے فرق پتہ نہیں کیوں راہل نے ایسا فیصلہ لیا جب لیا تو پی ایم مودی کو اسی مدے پر کیوں گھیرتے کہاں سے راہل اتنی حمد لاتے ہیں سوال اسی طرح کے بن جاتے راہل کے لیے فیصلے سے بی جے پی کو ملا موقع بی جے پی کی سیاست نے اپنی رن نیتی کا مارا چھکا چین نے بھارت کی زمین لی ہے ہزاروں کلومیٹر کی زمین چین نے بچینی ہے لیکن دکھ کی بات ہے وپکش کی بیٹھک میں پی ایم مودی کہتے ہیں ایک انچ زمین کسی نے نہیں لی لڈاک کا ہر بیقتی جانتا ہے کہ چین نے ہندوستان کی زمین لی ہے اور پی ایم مودی جھوٹ بول رہے ہیں راہل گاندی نے یہ بات اگر سے دوہزار تیس میں لڈاک کے دورے پر کہی تھی یہ پہلا موقع نہیں تھا جب کانگریس کے پورو ادھیکش نے اس طرح کی بات کہی ہو چین کے ساتھ سیما ویواد کو لے کر کانگریس لگاتار مودی سرکار پر آکرمک روک اپناتی ہے کانگریس کی طرف سے راہل گاندی لگاتار پی ایم مودی کے ساتھی کے اندر سرکار پر حملہ کرنا نہیں بھولتے اب خود ارون آچر پردیش کو لے کر بی جے پی نے راہل گاندی پر بندوقتان دی ہے بی جے پی راہل گاندی کے چودہ جنوری سے شروع ہو رہی بھارت میں آئی یاترہ کی روٹ کو لے کر گھیر رہی ہے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا چرن پورو سے پشم بھارت کے بیچ ہوگا یہ یاترہ پورو اتر کے منیپور سے شروع ہو رہی ہے اب بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے اپنی یاترہ میں ارون آچر پردیش کو شامل کیوں نہیں کیا بی جے پی کے سانسد اور سینئر ایڈوکیٹ مہیش جیٹ ملانی نے سلسلیوار ٹویٹ میں کانگریس پارٹی اور یاترہ کے روٹ پر کئی سوال کھڑے کی جیٹ ملانی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے نیا یاترہ کا روٹ کیوں بدل دیا جیٹ ملانی نے کہا کانگریس نیتا جیرام رمیش نے کہا تھا کانگریس کا کہنا تھا کہ اس کی بھارت جوڑو یاترہ ارون آچر پردیش کے پاسی گھاٹ سے لے کر گجرات میں پورو بندر تک جائے گی اب یہ یاترہ منیپور سے ہی شروع ہو رہی ہے اب سوال ہے کانگریس کی یاترہ ارون آچر پردیش نہیں جائے گی یاترہ منیپور سے شروع ہو کر ناغلینڈ اصم میگالیس سے تو گزرے گی لیکن یہ ارون آچر پردیش میں نہیں جائے گی حالکہ ایسا کیوں ہیں اس پر کانگریس کی طرف سے ابھی تک کچھ اسپس جواب نہیں آیا وہی بی جے پی اس مدعے پر کانگریس اور چین کے قریبی سمبندوں کی بات کہہ رہی ہے مہیش جیٹ ملانی نے اپنے ٹویٹ میں سال 2008 میں چین کے ساتھ ایم او یو کا حوالہ دیا بی جے پی کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ سمجھوتے یہ شرط میں ارون آچر پر چین کی سمپربھوتا کا سمبان کرنے کا اولیک تھا اس کے ساتھ بی جے پی نے مڈی پور ہنسا میں چین کے بھومکہ کو لے کر بھی کانگریس سے سوال پوچھے بی جے پی صرف اتنے بھر سے نہیں رک رہی بی جے پی کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے ارون آچر پردیش میں 11 سانوں کا ڈام بدلا گیا کیا اسی کے مدینجر جانبوچ کر ارون آچر پردیش کو یاترہ کے بانک سے باہر کر دیا گیا بی جے پی سمر تک میجر سوریندر پنیا نے ٹویٹ میں لکھا راہل گاندھی تتا کتھت بھارتیاں یاترہ مڈی پور سے شروع کر رہے ہیں وہ اس یاترہ میں ارون آچر پردیش نہیں جائیں گے پتا ہے کیوں چینی چاچا ناراض ہو جائیں گے سوروس گینگ روٹ جائے گا اسی طرح سے سوشل میڈیا پر ارون آچر پردیش کو بھارتیاں یاترہ میں شامل نہیں کیے جانے کو لے کر سوال اٹھائے گئے ہیں راہل گاندھی بی جے پی کی طرف سے ارون آچر پردیش کو لے کر ہو رہے حملے کا خود ہی جواب دے سکتے ہیں اس کے لئے انہیں کچھ نہیں کرنا راہل صرف اپنی کتھنی کو کرنی میں بدل دیں تو بی جے پی سمیتھ سوشل میڈیا پر تمام آلوچوں کو کاموب بند کر سکتے ہیں ارون آچر پردیش پر چین اپنا حق جتاتا رہا ہے ایسے میں راہل گاندھی ارون آچر پردیش سے اپنی یاترہ کو شروع کر بی جے پی کو جواب کے ساتھ چین کو بھی سندیج دی سکتے ہیں اس سے صاف سنکے جاتا ہے کہ بھارت میں سرکار اور وپکش ارون آچر کو لے کر ایک مت ہے اس سے ارون آچر پر چین کی سمپربوتہ کا کتھت سوال بھی ختم ہو جاتا ہے ڈریگن کا ارون آچر سیما پر کار گزاری کسی سے چھپی نہیں ایسے میں ادی بھارت جوڑو یاترہ میں ارون آچر شامل ہوتا تو بھارت کا چین کے سامنے پکش ادھگ مضبوط ہوتا اس کے ساتھ بیشوک روپ سے کانگریس کی سندیج دینے میں سفل ہوتی کہ ہم چین کے اس نقشے کو سرے سے خارج کرتے ہیں جس میں وہ ارون آچر کے حصے کو اپنا بتاتا ہے